جنرل محیط کا اکڑ درخواست میں واضح کیا ہے کہ قانون پر عمل کریں گے ہمارا جلسہ اور دھرنا پورامن ہوگا آپ سے حکومت والے ڈرتے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا چیف جسٹس کی آبزرویشن پر عدالت میں کہکہ بھی اٹھے ٹانی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جیو آئے پورامن رہے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا تو سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 ایکی تشریح کیلئے صداتی ریفرنس پر سمات اور جو ریمارکس سامنے آئے ہیں اپنے ناظرین کو وہ بتا دیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالت چاہے گی کہ سیاسی جماعت آئین کے دفاع میں کھڑی ہو معلوم نہیں عدم اعتماد پر ووٹنگ کب ہوگی جمہوری عمل کا مقصد روزمرہ امور کو متاثر کرنا نہیں ہوتا درخواست میں واضح کیا ہے کہ قانون پر عمل کریں گے اس کے علاوہ جیو آئے کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا جلسہ اور دھرنا پورامن ہوگا اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سے حکومت والے ڈرتے ہیں ٹونی جانرل نے یہ کہا کہ جیو آئے پورامن رہے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا جیو آئے کا جلسہ تو عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے ہے یہ سوال اٹھایا گیا جسٹس جمال خان کی جانب سے تو سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے صداتی ریفرنس پر سماد شروع ہو چکی ہے یہ سماد اس وقت جاری ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عدالت چاہے گی کہ سیاسی جماعت آئین کے دفاع میں کھڑی ہو معلوم نہیں عدم اعتماد پر ووٹنگ کب ہوگی جمہوری عمل کا مقصد روز مرا امور کو متاثر کرنا نہیں ہوتا جیو آئے کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا جلسہ اور دھرنا پورامن ہوگا جس پر چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ سے حکومت والے ڈرتے ہیں اٹونی جانرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جیو آئے پورامن رہے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا جسٹس جمال خان ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ جیو آئے کا جلسہ تو عدال اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے ہے یہ سوال کیا گیا ہے جسٹس جمال خان کی جانب سے آرٹیکل تریسٹے کی تشری سپریم کورٹ میں استعدادی ریفرنس پر اس وقت سمات جاری ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ معلوم نہیں عدام اعتماد پر ووٹنگ کاب ہوگی لیکن عدالت چاہے گی کہ سیاسی جماعتیں آئین کے دفاع میں کھڑی ہو جمہوری عمل کا مقصد روز مرا عمور کو متاثر کرنا نہیں ہوتا جسٹس اجازو لحسن کی جانب سے یہ کہا گیا کامران مرتضیٰ انہوں نے یہ کہا کہ درخواست میں واضح کیا ہے کہ قانون پر عمل کریں گے ہمارا جلسہ اور دھرنا پورا من ہوگا جی ایو آئے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا جس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ سے حکومت والے ڈرتے ہیں ٹانی جنر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ایو آئے پورا من رہے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا جسٹس جمال خان ان کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ جی ایو آئے کا جلسہ تو اعدام اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے پہلے ہے یہ سوال کیا گیا جسٹس جمال خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں آرٹیکل تریسٹی کی تشریح کے لیے صدا تھی ریفرنس پر سمات اور ایسے میں سمات کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے اور برائے راست آپ کو لیے چلتے ہیں سینیٹر فیصل جاوید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہر سکیل پر کرپشن کے خلاف سکینڈ لیے اور یہی وجہ ہے کہ ہم پہلے بھی سپریم کورٹ آئے اور ہم نے جو ووٹوں کے خریدوں فروخت ہیں اس کے حوالے سے اپنا مقدمہ پیش کیا عمران خان صاحب نے فری این فیئر الیکشن کے لیے بھرپور جد و جہد کی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا آپ سب کو یاد ہے وہ صرف اس لیے تھا کہ سسٹم ٹھیک ہو آپ کو یاد ہے کہ خیبر پختونخواہ میں ہمارے میمبر پارلیمنٹ بگ گئے تھے عمران خان صاحب نے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا اور سٹنگ گورنمنٹ نے اپنے بیس ایمپی ایس کو فارق کیا اس کے ساتھ ساتھ جو یوسف رضا گلانی کا سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس پر ویڈیوز بھی سامنے آئی تھے ان کے بیٹے کی پیسے دیتے ہوئے اس پر بھی ہم نے آواز بھی اٹھائی اور سیکرٹ بیلٹنگ کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ آئے اس پر بھی اٹھائی